بچپنے میں اسے ناچ کی ڈانس کی گانوں کی گالی گلوچ کی بدتمیزی کی لط لگا دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جب وہ گالی بکتا ہے نا خوش ہوتے خوش کوئی مہمان آتا نہ کہتے ہیں بڑا گالی بکتے دیکھئے اس کو دکھو گالی سنائے گا کتنی اچھی گالی یہ ہے ہمارا نظام بچے ان کو قائل بزدل نکمے بے حیاء اور ان کو ڈرپوک ہم بناتے ہیں خود اپنے بچوں کو بچہ چھوٹا ہوتا ہے والدین کی نماز جنازہ نہیں پڑھ لے اور ان کا کوئی گناہ نہیں ہے والدین کے اوپر اولاد کے تین حق ہیں جب وہ پیدا ہو جائے اس کا بہتر نام رکھنا حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین حق ہیں والدین پر چوتھا کوئی حق نہیں ہے اگر تم اپنی طرف سے کرو تو نعمت ہے اس پر اس کی گردن پر احسان ہے اور کرتے وہ ہیں جو حق نہیں ہے اور کرتے وہ نہیں ہیں جو حق ہے یہ سب سے بڑی کوتائی ہے اس لئے معاشرہ بگڑ لائے والدین کو آنکھیں دکھا رہی ہیں ڈاٹ رہی ہیں ڈپڑ رہی ہیں تیز آواز سے بول رہی ہیں اور جھڑکا رہی ہیں ماں کو قدموں میں روند رہی ہیں بتمیزی بول رہی ہیں باپ بستر پر پڑا پڑا رہا ہے اور مرہا ہے بزرگو دوستو عزیز ساتھیو اللہ سبحانہ وتعالی نے زندگی گزارنے کا نظام اتنا صاف ستھرہ بنایا ہے جس نظام کو اللہ نے بنایا ہے کیا وہ نظام خراب ہو سکتا ہے کیا اس نظام میں کوئی کمی ہو سکتی ہے کیا کیا اس نظام میں کوئی کجی ہو سکتی ہے کیا اس نظام سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا کیا اس نظام سے لوگوں کو نقصان ہو سکتا ہے اگر ہم نظام پر چلیں اور پھر ہمیں کوئی نقصان ہو اگر ہم اللہ کے بنائے وے نظام کو اپنائیں پھر ہمیں کوئی نفع نہ ہو تب کہنے والی بات ہے جب ہم اللہ کے بنائے وے سو فیصد نظام پر دس فیصد بھی نہیں چل لے ہیں تو پھر اس کے سائیڈ افیکٹ اس کے نقصانات تو ہوں گے نا یقینی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے گھریلو نظام اتنا اچھا نظام بنایا ہے ہر ایک کے ذمہ اللہ نے کچھ کام اور کچھ حقوق رکھے ہیں کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں کچھ کام رکھے ہیں کچھ نیتیں رکھی ہیں کہ آپ کو اس ترتیب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے رشتے بنائے ہیں قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ رشتہ ہے یہ دامادی رشتہ ہے یہ سسرالی رشتہ ہے یا میاں بیوی کا رشتہ ہے یا بہن بھائی کا رشتہ ہے یا بیٹی باپ کا رشتہ ہے ان رشتوں میں اللہ نے اپنے حقوق اپنے حکم کی تکمیل کے لیے جو نظام بنایا ہے اس کو اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ زندگی جیتے جی تباہ ہوئی ہے ہم نے کیا کیا ہے اس نظام کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا اس پر شروع کر دیا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دیا ہم بھول گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے ہم بھول گئے اس بات کو اس لیے پھر کیا ہے پھر تو خلط ملط نظام ہو گیا تباہ ہو گیا سب گھر گھر کی بے سکونیاں گھر گھر کی لڑائیاں جھگڑے فساد کوئی گھر بستی میں ایسا ہے اللہ کرے کہ بہت سارے ہو جائیں کوئی گھر ایسا ہے جس میں کچھ نہ کچھ کلیس اور لڑائی جھگڑے نہ ہوں کوئی گھر ایسا بچا ہوگا کسی نہ کسی بات پہ نہ ہوتے ہوں باپ اولاد سے پریشان ہیں بہت ساری اولاد ہیں وہ گھر والوں کے مسائل سے پریشان ہیں بیٹی باپ سے پریشان ہیں بہو ساس سے پریشان ہیں یعنی زندگی چونکہ شریعت کی پٹری سے بالکل اتر گئی تو اس لیے نظام خلط ملط ہو گیا گھر میں رات دن کے کلیش جھگڑے رات دن کی کہنی سننی یعنی گھروں کے سکون اجڑ چکے ہیں اس کی بڑی وجہ بتاؤں میں کیا ہے وہ وجہ ہمیں بھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس پر عمل ہمارا نہیں ہوتا ہے ہمارے میں ہر ایک کا نظام یہ ہے کہ سامنے والا میرے لیے اپنی تمام قربانیاں دے دے اور میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کروں بس وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا ہر ایک یہی کہتا ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا اور سامنے والا اس کی پوری جو ہے خدمت کرتا رہے اس کے پورے حقوق کا خیال لکھے سامنے والا ہمارے حقوق ادا کریں ہم اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہو جائیں اس لیے کیا ہوتا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں سب سے بڑا مسئلہ اولاد کا اس وقت ایسا ہوگا ہے تربیت اولاد یہ قابو میں نہیں آئی اچھا اولاد کی تربیت ہم جب کرنے کی اور کروانے کی سوچتے ہیں جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے نا اور ناک میں نکیل ڈال دیتی ہے اور لڑنے جھگڑنے لگتی ہے اور پریشان کرنے لگتی ہے اور اولاد جب چکر کٹ آتی ہے تب سوچتے ہیں یار اس کی کیا ہوگا ہے ایسا ہی کیسے صدر ہے کیسے اس کا نظام بنے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے جب پالنے میں ہوتا ہے تب سے اس کی تربیت کا نظام ہوتا ہے لیکن کون کرتا ہے تربیت شریعت کی رسلی میں کوئی بھی نہیں کرتا نبے فیصد والدین پچانوے فیصد والدین اس سے غافل ہیں کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں چھوٹا ہوتا ہے نا بچہ دو سال کا دھائی سال کا تو اسے ڈراتے ہیں دیکھو 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 اللہ بابا آگیا اوپر مت جانا بھوت زینے پہ مت جانا پندہ پندہ سال کے بچے ہو جاتے ہیں مغوی بات چھت پہ نہیں جا سکتے وہ کیونکہ ڈر تو ہم نے بٹھا دیا نا ان کے دلوں میں بچپن سے اور الفاظ دیکھئے میں نے کل رات بھی تفسیر میں یہ بات ذکر کی ہمارے یہاں خاص طور سے اس ہندوستان میں اور پڑوسی ملکوں میں نظام کے درہم برہم ہونے کی اور مسلمانوں کی پسماندگی کی ان کی تنزلی کی ان کی تباہی کی ان کے بلکل خراب کلچر اپنانے کی یہ سمجھ لو کہ ان کی ذلت اور رسوائی کی بڑی وجہ یہ ہے تعلیم کا فقدان تعلیم نہیں ہے ایجوکیشن سے سسٹم سے بہت دور ہیں اب پڑھانے بھی لگے اب دسوی کرا کے یہ سوچتے بہت بڑا تیر مار دیا بھائی انٹر کر لیا بس یہ سمجھ لو کشمی میں ہم گئے تو وہاں بی اے بی قوم ایم ای سی یہ تو عام ہیں بلکل بلکل عام ہیں کوئی نہیں مانتا ان کو رشتوں میں پہنچتے ہیں پی ایش ڈی ہولڈر ہے کی نہیں پی ایش ڈی ہولڈر ڈاکٹر ہے کی نہیں ایم بی وغیرہ کلیر کیا ہے کی نہیں یہ مانگ دیں اور یہاں تو اگر پتہ لگ جانے لڑکا انٹر کیا ہوا ہے کل لو بھائی بہت بڑی بات ہے انٹر کر رکھا ہے لڑکی پتہ لگ جائے کہ انٹر کیوئی ہے بہت بڑی بات ہے لڑکیوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں ہم نے اپنے عمل سے خود دوسروں کو اسلام پر اعتراض اور اشکال کرنے والا بنایا اپنے عمل سے ورنہ بچیوں کی بچوں کی تربیت کر رہے ہیں پردے میں رہتے ہوئے چوبیس گھنٹے ہمارے پاس دن کے اندر دن اور رات میں کم سے کم بارہ ہنٹے خرچ کرنے پڑھیں گے آپ کو اپنے بچے کی تربیت پہ بچپنے سے نظام لے کر چلنا پڑے گا ہم نے آج اولاد کے لیے مکان کا انتظام کر دیا کاروبار کا کر دیا کھانے پینے کا کر دیا عید پہ اور شادی پہ اور بیعہ پہ اور آنے جانے میں اس کے لیے بہترین کوٹ پینٹ کپڑے لطوں کا انتظام کر دیا اس کے لیے وہ تمام انتظامات کہ ہمارا بچہ جب سوسائٹی میں اور محفل میں اور بیعہ اور شادی میں جائے تو الگ پہچانا جائے کپڑوں سے لباس سے جوتے سے ہاتھ میں اس کے اپل واش ہو اور ہاتھ میں اس کے اپل کا فون ہو تو الگ ہی اس کا اسٹیٹس نظر آئے کہ اتنا فلا کا بچہ ہوگا وہ یہ تو کوپر کا کام تو اسی کی یہ تاروں کا کام اس کا اثر نظر آ رہا ہے اپل کا فون ہے اس کے بعد گاڑی ذرا سا پیسہ اکھٹا ہوا بلٹ لیا ہے نکال کے ذرا سا پیسہ اکھٹا ہوا کال لیا ہے نکال کے اب لوگ دیکھ رہے ہیں یار یہ کام تو ایسے ایسے کرتے ہیں ہاتھ پہ کالے ہو رہے ہیں یہ وہ کپڑے خراب ہیں لیکن شام کو نہ دو کے نکلتے ہیں یہ کام ہیں وہ پیسے جو انہوں نے شادیوں پہ گاڑیوں میں خرچ کرنے تھے وہ پیسے تو ہمیں ان کی تعلیم پہ خرچ کرنے تھے نا ہمیں ان کو انسان بنانا تھا ہمیں انہیں تعلیم دلا کر اسے باعزت معاشرے کا ایک حصہ اور فرد بنانا تھا ہم نے باعزت معاشرہ تیاری نہیں کیا اچھا سماج اور معاشرہ ایک آدمی کے کرنے سے نہیں بنتا دو کے کرنے سے نہیں بنتا کیوں سماج میں سوسائیٹی میں معاشرے میں تین مکان تو نہیں ہیں اب یہاں یہ اتنا بڑا یہ گیا اس میں تین ہی مکان ہیں بس تین لوگ کی ذمہ داری ہے کہ وہی اللہ بنتے رہے ہیں اور وہی امام غزالی اور جنید بغدادی بنتے رہے ہیں وہی سماج سیوک بنتے رہے ہیں وہی البرٹ آئین سٹائن بنے ہیں وہی بس مفقر قوم و ملت بنے ہیں یہ تو سماج میں چار سو مکان ہیں تو چار سو کی ذمہ داری ہے کہ سوسائیٹی کو پاک اور صاف رکھنا اسے سلیقے سے رکھنا وہاں گندگی نہ ہو وہاں نظام دھرم بھرم نہ ہو ہم نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی اور اسے ہم نے دین کا حصہ بھی نہیں سمجھا ہم نے کمانے کو نوٹ بنانے کو پلوٹ پہ پلوٹ خریدنے کو سمپتی جوڑنے کو بس دین کا حصہ سمجھا کہ بس یہ جوڑ لو یہ آگے کام آئیں گے خود تو رہے گا نہیں دنیا میں یہ کام آئیں گے کس کے کام آئیں گے جب تو ہی نہیں رہے گا دنیا میں سب سے زیادہ ضروری اولاد کی تربیت ہے ہم نے اولاد کی تربیت پہ کچھ نہیں کیا میں اوپر سے چلنا ہوں مولوی ہوں مفتی ہوں انجینئر ہوں ڈاکٹر ہوں یہ قابل بھی جو دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہیں اس کے بعد سماج کے لوگ ہوں سوسائیٹی کے لوگ ہوں پیسے والے ہوں انپڑھ ہوں غریب ہوں چلو ایک بہت زیادہ غریب ہے اس کا تو یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی پیسے نہیں تھے علاقے اس کو بھی یہ ہمارا نعرہ ہے کہ ایک روٹی کم کھالو لیکن اولاد کو پڑھاؤ یہ پڑھانا اتنا زیادہ ضروری انسان بن نہیں سکتی اس لئے شیخ سادی نے ایک شیر کہا تھا چو شمائے از پر علم باید گداخت کہ بے علم نتوان خدارہ شناخت فرمایا تھا کہ مومبتی کی طرح علم کے لئے پگلنا چاہیے اس لئے کہ علم کے بغیر خدا تعالیٰ کو پہچاننا ناممکن ہے ممکن نہیں ہے ناممکن ہوئی نہیں سکتا اور علم نہیں ہے تو اس لئے خدا کو نہیں پہچانتے اور جب خدا کو نہیں پہچانتے تو والدین کے حقوق کے خواق پہچانیں گے ہماری اولاد والدین کے حقوق کیسے پہچانیں گے جب وہ خدا کے حقوق نہیں پہچانتے دنیا میں آنے کے بعد جب اس کے وجود کا سبب اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے سبب بنایا ہے جنہیں نے اس کی تخلیق کی ہے جنہوں نے اس کو وجود دیا ہے آدم سے اور جنہوں نے اس کی نشو نمہ کی ہے اور جنہوں نے ماں کے پیٹ میں نوہ مہینے اس کی پرورش کی ہے اور زمین پر آنے کے بعد اس کا نظام بنایا اور اسے دانت دی یہ آنکھ دی آنکھوں میں رشنی دی کانوں میں قوت سماعت دی اور ناکھ میں سون نہیں قوت دی اسے احساس اور فیلنگ کرنے والا دل دیا فیل کرنے والا اسے سمجھ دی اور بچہ بڑا ہوا سب سے زیادہ اس کے جسم پر اس کی عقل پر اور اس کی سمجھداری پر اس کی باڈی پر کس کا حق ہے بتائیے کس کا حق ہے اللہ کا حق ہے اللہ کا اور ہم نے اللہ سے اسے اندھا رکھا اللہ سے ہم نے اسے دور رکھا دین کی تربیت اور تعلیم سے دور رکھا تو پھر سن لو جب بڑے ہو جائیں گے نماز جنازہ کھڑی رہے گی ہماری اور وہ ناپاک کھڑے رہیں گے دور ایک نہیں دس نماز جنازہ میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ان سے کہا کہ بھی نماز پڑھ لو ہم تو ناپاک ہیں کمر میں درد ٹانگوں میں درد خدمت کرنے کے لیے اولاد تیان ہیں پانی کا گھوٹ پلانے کے لیے تیان نہیں پوچھنے کے لیے تیان نہیں اس باپ کے دل پہ بجلی نہیں کرستی ہوگی تو کیا ہو باپ بھی کیا کرے تو نے ایسی تربیت کیا رہی ہے تو بھگت اور یہ تو کم ہے مر جائے گا تو ایک فاتحہ نہیں پڑے گا اور پھر یہی مدل سے کہ بچے کام آئیں گے جن پہ ہم کمنٹ پاس کرتے یہی قرآن پڑھیں گے ہماری قبروں پہ جا کے اور یہی جو ہے ہمارے لئے اسالے ثواب کریں گے اب بچہ کوئی تربیت نہیں ہے کوئی نظام نہیں ہے بچ پم سے اس کو چھوٹے پند سے اس کو سکایا ہے آج تو ہم موبائل دیتے تھے بچہ رویا کھٹ ہاتھ میں موبائل بچہ رویا کھٹ ہاتھ میں موبائل موبائل دیکھ رہا گانے دیکھ رہا فلمے دیکھ رہا فحص چیزیں دیکھ رہا بچی یہ چھوٹی سی دو سال کی ڈھائی سال کی غلط چیزیں دیکھ رہی ہیں موبائلوں میں کیا تباہیہ نہیں ہیں اور موبائل تو چھوڑو سامنے چالیس انچی کی الیڈی لگی دی ہے اس پر سب کچھ چلا ہے وہیں بہن بیٹھی دی ہے ماں بیٹھی دی ہے باپ بیٹھا ہوا ساری بے حیائی کے مناظر اس پر چل رہے ہیں اور بس جب مناظر چلنے ہیں سب دیکھ رہے ہیں اب اندر سے حیاء ختم نہیں ہوگی اندر سے ایمانی غیرت ختم نہیں ہوگی جذبہ ایمان ختم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا اخلاق ان کے متاثر ہوں گے اور حیاء ان کی ختم ہو جائے گی انہیں ماں باپ کی حقوق کا اندازہ نہیں ہوگا تعلیم کا اندازہ نہیں ہوگا انہیں آخرت کی تیاری کا اندازہ نہیں ہوگا کیا سے نظام چلے گا اس لئے میرے دوستو عزیزو اولاد کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے بچے ہمارے بہت زیادہ بگڑ لیں بہت اٹھانویں فیصد اولاد بگڑ لیں ہیں اٹھانویں فیصد یہ ہر گھر کا کھیل ہے بچہ پندرہ سال کا ہے سولہ سال کا اٹھارہ سال کا بچپن سے ہم اس کی کہن نہیں کرتے تربیت نہیں کرتے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں بڑا ہو جائے گا اپنا آپ سمجھ جائے گا بڑا بھی تو اشیاء کو ہونا ہے جو بھو گے وہی تو کاتو گے سمجھ میں بات نہیں آئی جو بھو گے وہی تو کاتو گے بھو گے تو آم اور کاتو گے سیب بھو گے تو گی ہوں اور کاتے گے گنہ کیسے ہو جائے گا بچپن سے نظام بنانا پڑے گا بچپن میں جو ہم دو سال کی ڈھائی سال کی بچی کو اسکٹ لاتے ہیں ہاف شٹ لاتے ہیں شورٹس بناتے ہیں تین سال کی ہو جاتی ہے پانس سال کی ہو جاتی ہے پھر بھی شورٹس بناتے ہیں پھر جب وہ بڑی ہوگی تو شورٹس تو اسے خود پسند ہوں گے بچپن سے جس نے اپنے جسم پر جو ڈالا ہے اس کی وہ حیبیٹ اس کی عادت بن چکی ہے تو وہ عادت کے مطابق وہی پہنے گی ماں باپ خود اپنے اندر دیکھیں کتنی کمیاں ہیں بچوں پر کیوں نالتیاں ڈالتے ہیں رات دن خود نماز سے دو ہیں علم سے دو ہیں خدمت سے دو ہیں اگر باپ چالیس سال کا ہے پہتیس سال کا ہے وہ اپنے بڑے کی خدمت نہیں کرے گا تو وہ جو چھوٹا بچہ ہے دو سال کا دھائی سال کا وہ کرے گا بڑوں کے خدمت وہ بچہ بھی تو دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے دادہ دادی کے بچے ہیں یہ خدمت نہیں کر رہے ہیں تو وہ جو چھوٹا بچہ ہے وہ بھی تو دیکھ رہا ہے میں کیوں کروں خدمت جب ان کے اوپر واجب ضروری نہیں ہے تو میں کیوں کروں اولاد یاد رکھئے کہ بچے وہ نہیں کرتے ہیں جو ہم ان سے کہتے ہیں بچے وہ نہیں کرتے ہیں جو ہم ان سے کہتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں جو وہ ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں اس لیے اپنے گھر کا نظام بدلیے اپنے گھر کا سسٹم بدلیے تعلیم کریے گھر پر تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے مستورات میں تعلیم زیادہ ضروری ہے گھر میں ہر گھر میں فضائل اعمال منتخب حدیث کوئی دینی کتاب ہونی چاہیے اور اس کی تعلیم کا ایک وقت ہونا چاہیے اور آدمی اپنے گھر کے سسٹم کو مکھیا ہے خود نظام بنائے گا اپنے گھر کا بنائیں گے نا انشاءاللہ ایسا نظام لے کے چلیے اپنے گھر میں دین کو زندہ کیجئے دیکھو یہی سے اسلام اور دین اور قرآن اور حدیث اور یہی سے غیرت ایمان زندہ ہوگی ہر آدمی سوچے میں اپنے گھر کا مکھیا ہوں مجھے اپنے گھر کا سسٹم بدلنا ہے مجھے تعلیم کرنی ہے ہر حال میں مجھے یہاں پر دیندار و علماء کو بلا کے بیان کرانا ہے یا تعلیم کرانی ہے یا مجھے اپنے گھر کا سسٹم بدلنا ہے اپنی بچیوں کو پردے میں لانا ہے بچوں کو سسٹم بدلنا ہے ان کی نگرانی کرنی ہے ہر آدمی اس سسٹم کو اٹھائے گا انشاءاللہ پورا معاشرہ بن جائے گا انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ